امید ہے کہ آپ بلکل ٹھک ٹاگوں کے خیر و عفید کے ساتھ ہوں گے آج ہم دسکس کرنے والے ہیں جیسے آپ نے تھامنیل میں بھی دیکھ لیا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور سب لوگوں کی ضرورت بھی ہے کہ بھائی ہم نیوز ٹائم پر ٹریڈ کیسے کریں کیا ہم کریں یا نہ کریں اگر کریں تو کئن چیزوں کا خیال رکھیں اور کون سے لیول ہیں جن کو ہم دیکھے دیکھ کے ٹریڈ میں بینیفٹ اٹھا سکتے کیونکہ نیوز ٹائم پر سب سے زیادہ مناپلی ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ کسی بھی لیول کا رسپیکٹ نہیں کرتی اور کنٹینولی اپ یا ڈاؤن کی طرف جاتی ہے اس میں ہم بعض دفعہ پینک ہو کے بہت غلط رسین کرتے ہیں یہی وہ پینک سیچویشن ہے جو بڑے جو انسٹیچوٹ ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں یا ایف ایم سی یہ سب لوگوں کی یہی تو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ریٹیل ٹریڈر سے پیسہ بنا سکیں تو ہم لوگ غلطی اس جگہ ہی کرتے ہیں جب مارکیٹ بہت زیادہ پمپ یا ڈمپ ہونے لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ اپرچٹری ہے یا پھر اگر ہم اس کے اگینسٹ بیٹے ہوئے ہیں تو ہم جلدی سے ایسا لے لیتے ہیں یا پھر ٹریڈ کو کینسل کر دیتے ہیں یا پھر اکاؤنٹ کو ہیج کر دیتے ہیں یہ پرابلمز سبی کے ساتھ ہوتا ہے مجھے بیشمار میسیجز کمنٹس آتے ہیں کے ساتھ اس پہ کوئی ویڈیو بنائے آج میں چھوٹ سا انٹرو دیتا ہوں آپ کو تھوڑا بہت امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ پائیں گے آگے بھی ہم اس طرح کی اپیسیوٹ کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو بہتر سے بہترین نالج دیا جائے اور آپ اس سے بینیفٹ اٹھا سکے ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا نیو ہے تو سبسکرائب کرنے ہیں اس طرح کی لرننگ ویڈیو آپ آتی رہیں گے ہمارے چینل پہ میں ہوں عرفاق منساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملکم فرنڈ آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی نیوز کے ٹائم پہ ہم کیسے ٹریڈ لیں نیوز کے ٹائم پہ جو فنڈامنٹل ہے اس کا ایفیکٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریڈل ٹریڈرز اپنا جتنا بھی سرمایہ ہے وہ گواہ دیتے ہیں میں موسٹلی اپنی ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ بھئی آپ نیوز ٹائم پہ موبائل کو بند رکھیں اور سو جائیں اور جب نیوز ٹائم پہ ایفیکٹ ایک دو گھنٹے ختم ہو جائے تو اچھی پوزیشن سے جا کے چھوٹی سی سمال انٹری یوز کریں کیونکہ نیوز ٹائم اگر امریکن سیشن کا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو تین گھنٹے بعد ختم ہو جائے گا نہیں وہ رات کی کلوزنگ تک اس کا ایفیکٹ رہتا ہے بعض دفعہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹریڈ لے لیتے ہیں دو گھنٹے کے بعد جا کے لیتے ہیں لیکن مارکٹ پھر بھی ان کے اگنس چل رہی ہوتی ہے اس کی ریزن کہ اس جو نیوز ہے اس کا ایفیکٹ رات کی کلوزنگ تک دوسرے دن تک بھی رہتا ہے تو آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سپورٹ کے لیے ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ فور ایکس فیکٹری ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم اکثر انالسز کرتے ہیں کہ کومنگ ویڈیو فنڈامیٹل کون کون سے ہیں اور اس سے آپ بہت واقع ہیں اس کی آپ ویب سائٹ کے اوپر لازمی گھول کے رکھا کریں جب بھی آپ ٹریڈ کریں تو آپ کا ایک ٹیب میں فور ایکس فیکٹری ڈاٹ کام اوپن ہونا چاہیے چیز کیا تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آنے والا اپ کامنگ ایونٹ کان سا ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے میں نے دیکھیں جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی کوئی نیوز آئی ہے یا نہیں مجھے کہتے ہیں سر مارکٹ بڑی فاسٹ ہوگی اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے تو آپ سب لوگ خود بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے تو فور ایکس فیکٹری کا تھوڑا سا میں انالسز کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آج چکے ان ایف پی ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے وہ بھی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے وہ لوگ جو پریمیم میں نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ فور ایکس فیکٹری میں کچھ ٹرمینالوجی ہے جس کا استعمال آپ کو جس کا بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ریڈ کلر کا آپ کے سامنے فولڈر نظر آتا ہے اس کو بولتے ہیں ہائی ایمپیکٹ ایکسپیکٹر یعنی آنے والی جو نیوز ہے وہ ہائیلی ایمپیکٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری جو ہے جو تھوڑی سی براؤن کلر کی ہوتی ہے اس کو میڈیوم ایمپیکٹ ایکسپیکٹر بولتے ہیں اور جو بلکل ییلو کلر کی ہوتی ہے اس کو لو ایمپیکٹ ایکسپیکٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بلکل ڈل فولڈر ہوتا ہے اس کے نان ایکانومک بولتے ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ جب نیوز پینڈنگ میں ہوتی ہے یعنی آ چکا تھا ٹائم اور وہ ایسے بلنک کر رہی ہوتے تو ایکچول پینڈنگ ہوتا ہے کہ ابھی تک ایکچول ڈسپلی نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جب نیوز آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ریلیٹڈ سٹوریز یعنی بلکہ یہ تو جتنی آنے والی نیوز ہوئی پہلی میں اس کے اوپر یہ اپشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہو کہ بھئی پوری سٹوریز اس کے بارے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ ایف ایلرٹ انسائٹ کے بعض دفعہ ایلرٹ آگئی اور آپ نے اس کو پہ کلک نہیں کیا اور اگر کلک کرو گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا نئی ایلرٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اکثر کہاں پہ نظر آتا ہے یہ ٹائم سے آگے نظر آتا ہے اور اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ریوین اور یہ جو گرین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اچھا یہاں پہ نمبر کچھ لکھے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو اس سے پہلے یہ پریویس ڈیٹا ہوتا ہے اور یہ آپ کا فورکاست ڈیٹا تھا فورکاست ڈیٹا سے مراد ہے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں تو انہیں ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یار اتنا آنا چاہیے اگر اس سے ویلیو زیادہ آتی کہ جو ویلیو آتی یہ کسی کو نہیں پتا ہوتی یہ اس جو ہی ٹائم ہوتا تو اس کے بعد ہی یہ نشر کی جاتی ہے تو اگر پھر لیکن ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جاتا ہے اس کی بیس پہ سارے لوگ ٹرین کے لیے ریڈی ہوتا ہے اگر یہ گرین کلر کی نظر آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے اور اگر یہ آپ کو ریڈ کلر کی نظر آتی ہے تو یہ نیگٹیو ہے باز دفعہ یہ برابر آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکس ڈیٹا ہے بلکل ایکول بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے آج جیسے چار بچ کے تیس منٹ میں این ایف پی ہے اور یہ ایک ایورج ہارلی ارننگ منتلی ہے اب اس کو بھی دیکھو یہ ایم ایم بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ایم ایم کا مطلب ہوتا ہے منتلی ایو آور منت یعنی منت آور منت اس کے لئے کیو بھائی کیو کوارٹر آور کوارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے y بن y کو مطلب ہوتا ہے yearly اور ڈیٹھیک ہے اس کے کے کار لحف باز دفعہ ڈیوز ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہ کار لحف استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ Boy$1.00スト. اس کی علاوہ ایم کا لحف باز دفعہ ڈیوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ mijnلیئنز میں باز دفعہ تی کا لحف باز آورز ٹالز CO. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں پتہ ہیں تو آپ کافی اچھے طریقے سے جیج کارباؤگے آنے والے ایونٹ کو تو آپ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ آنے والا جو ٹائم ہے یہ جو نیوز ہماری آنے والی ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا میں کل کا بھی بتاتا چلو کل میں نے بتایا تھا کہ اگر نیوز پوزیٹیو آ جاتی ہے کل میں نے چار بج کے تیس منٹ پہ اور کی جو alert تھی اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا یہ باکس آپ دیکھ رہے نا یہاں پہ اس باکس میں مارکٹ تھی اس جگہ پہ تو پہلی نیوز تھی میں نے یہ بولا تھا کہ اگر ڈیٹا پوزیٹیو آتا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ جو انا ڈاؤن ہو سکتی ہے لیکن اگر نیگٹیو آتا ہے تو آپ کی طرف جائے گی لیکن آپ کتنا جائے گی مجھے پورے جکین تھا کہ اس کو بریک کرے گا لیکن نہیں کر بایا سیلر اتنے سٹرونگ تھے لیکن پھر بھی اتنا پمپ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے 33 سے مارکٹ پمپ ہوگے 38 تکے 50 پیپس بہت ہوتے ہیں ایک نارمل نیوز کے اندر لیکن کال چونکہ ہائیلی امپیکٹ نیوز تھی پھر وہاں سے بریک ہو گئی پھر نیچے آئی دوسری نیوز میں دوبارہ نیگٹیو ڈیٹا آیا اور پھر جناب اوپر سے ریجیکٹ ہو گئی ابھی سیچویشن یہ ہے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو اگر ڈیٹا پوزیٹیو آتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا چونکہ یہ دیکھیں مارکٹ دیچے سے ریجیکٹ ہو رہی ہے اور یہ پراپ پر 1932 کا ایک سٹرونگ سپورٹ بنایا ہوئے مارکٹ میں ٹھیک ہے تو اگر ڈیٹا پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈالر کو یہ سٹرونگ کریں گے یہ ڈی ایکس وائی کی سیچویشن دیکھ رہے بلکل ڈوجی بناوا ہے آپ نہیں پتا کہ اوپر کی طرف جائے گا یا نیچے کی طرف آئے گا یہ ڈی اون کی کینڈل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ڈیٹا پوزیٹیو آ جاتا ہے تو گولڈ کو یہ کہاں تک لے کے جا سکتے پھر یہ 1932 کو بریک کریں گے اور پھر 1926 اس کا پہلا لیول ہوگا اور نیچے والا 1916 1916 اور 1932 کے درمیان میں رینج رہے گی اور اگر ڈیٹا نیگٹیو آ جاتا ہے تو پھر یہ کیا کوشش یہ کریں گے کہ جو ٹاپ کا لیول ہے 1936 اس کو بریک کرنے کی کوشش پوری پوری کریں گے اگر اس کو بریک کرتے تو نیکس جو لیول ہوگا گولڈ کا وہ 1948 اور 1960 کا رہے گا اگر ڈیٹا پوزیٹیو آتا ہے تو آپ نے ہارڈ ٹاپ سے سلو 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 سیل لینی ہے لیکن اگر آپ ڈیٹا نیگٹیو آتا ہے تو ہارڈ ڈیپ سے آپ نے کہا کرنی ہے ٹرائے کرنی ہے بائے نیوز یہ الٹا نہیں کرنا نائنٹی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیوز آئی ہے اس کے اکارڈنگ مارکٹ چلتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں جیسے سی پی آئی اور ڈیفرنٹ ہیں وہ تو کر جاتے ہیں لیکن کئی جیسے ان ایف پی ہے ایف او ایم سی ہے یہ زیگ زیگ میں چلتی ہیں تو کوشش یہی کریں کہ اگر غلط بھی ہو جاتا تو اٹ لیسٹ آپ کو یہ دکھ نہیں ہونا چاہے کہ میں نیوز کے اگینسٹ بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے اگر ڈیٹا میکس آ جاتا ہے تو پھر اکیا کرے گا ٹاپ سے سیل ہوگی اور بوٹم سے بائے ہوگی تو یہ طریقہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے یہ مزید کورٹ ٹائم پہ اپ ڈیشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں کہ جو ہی نیوز ہے اسی ٹائم نینو سیکنڈ میں آپ کو پتا چال سکے تو آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کریں اور اس گروپ میں ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں لرننگ ویڈیو کا آغاز ہو چکا ہے بیش مار لرننگ ویڈیو آپ تک آئیں گی اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں جو نیوز کا ویٹ کریں تاکہ ان کو بینیفیٹ ہو سکیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ